جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ نہیں دیا اس یہودی چچا نے تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو میرے تن کو چھپانے کے لیے تو ایک ہی ویکٹی دے سکتا جاؤ اس کے پاس محمد ابن عبداللہ کے پاس لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا ہمارے دھرم سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتایا جاتا ہے آج دھرم کے نام پر لڑایا جاتا ہے لڑا جاتا ہے کہ محمد نے ایسا کیا اسلامی شریعت کے اندر میں اتنی سختی ہے آج کل یہ توپی کیوں ہیں ڈاڑی کیوں ہیں مسجد کیوں ہیں شاید کچھ لوگوں کو یہ اتنازتی ہے کہ مندر کیوں ہیں میرے بھائیوں پھارک کے سمیدھان کے مطابق ہر کسی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے آزادی ہے freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion دھرم کی اچھی باتوں کو پیش کرنا ہر آہر دھارمی انسانوں کا ایک ادھکار ہے پیش کرنا منوانہ نہیں پیش کرنا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اپنے اسلام کے بارے میں کہ اسلام میں اچھی چیزیں ہیں ہم پوری دنیا میں بول سکتے ہیں یہ ادھکار ہمارا ہے ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام is the best religion to the entire world پوری دنیا کے اندر اسلام بہترین مذہب ہے چونکہ یہ ہمیں بھارت کا سمیدھان یہ اجازت دیتا اور جو لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ نئی اسلام کو زبردستی جو لوگ قبول کرواتے ہیں پہلی بات تو اسلام خود منع کرتا اللہ اکراحف الدین اسلام کو قبول کروانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے ہمارے نبی کو بھی مہاتمہ کہا گیا سنسکریت میں نراشنس مہاپریے مسیح کے نراشنس ایسے ہوں گے جو مہاپریے بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے مہاپریے مسیح کے پورے ورل میں گاندی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریے مطرتہ ملے ان کو لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہاپریے جو اتنے پریے تھے جو مہا تھے مہا بڑے کے لئے بولا جاتا ہے مہاتمہ مہاتمہ گاندی مہاپروش یہ آدمی مہاتمہ ہے آتمہ اندر کی شکتی کو آتمہ کو بولتے ہیں مہاتمہ لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں نراشنس مہا پریے مسیح گے اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہودی بچہ اس کی ماں نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا کے پاس سے چادر لے کر آؤ نہیں دیا اس یہودی چچا نے تو اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم کو اگر چادر کوئی دے سکتا ہے میری شریر کو میرے تن کو چھپانے کے لئے تو ایک ہی بیکٹی دے سکتا جاؤ اس کے پاس محمد ابن عبداللہ کے پاس لیکن وہ تمہارا دھرم بدل دے گا اس بچے نے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں میں اپنا دھرم نہیں بدلوں گا وہ بچہ آ کر کہتا ہے کہ ہو اس محمد محمد کون ہے تن میں اللہ کے نبی بیٹے ہوئے تھے اپنے صحابہ اکرام کے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور کہا کہ بیٹے بلاو بتاؤ زرہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہاری پریشانی کیا وہ بچہ کہتا ہے کہ محمد پہلی بات تو آپ میرے دھرم کو تو نہیں بدلیں گے تب میں اپنی ضرورت بتاؤں گا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ضرورت بتاؤ بیٹے میں تمہارا دھرم کو ٹچ بھی نہیں کروں گا پوچھوں گا بھی نہیں تمہارا نام بھی نہیں پوچھوں گا اللہ کے نبی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ جاؤ دو دن بعد آئے گی چادر تو دے دوں گا لیکن جناب محمد الرسول اللہ بیٹے تھے ایک چادر آپ نے اپنے تن پر رکھی بھی تھی آپ نے اس چادر کو اٹھایا اور اس بچے کو دیا کہا کہ جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو وہ بچہ آتا ہے آ کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اممہ یہ چادر لو ماں کہتی ہے کہ تمہارا ایمان تمہارا دھرم باقی تو ہے تمہارا عقیدہ تو باقی ہے جوڈائیزم یعنی یہودی دھر یعنی حضرت موسیٰ کی دین کو فالہ کرنے والا توریت پر عمل کرنے والا اس کو یہودی بولتے ہیں لیکن آج اس پر عمل کرتے نہیں ہیں آج کے یہودی آج کے یہودی تو ظالم ہیں آج کے یہودی تو بمبرسا رہا ہے آج کا یہودی تو ساٹھ ہزار ماں کی جانوں کا قاتل ہے آج کا یہودی تو بیس ہزار معصوم بچوں کے قاتل ہیں گزا پٹی میں جو گولہ بارود پرسایا جا رہا ہے وہ کون ہے وہ یہ نالائق یہودی ہے جو انسانیت کو بھول چکے ہیں ظلم تشدد کا بازار گرم کیا ہوا میں نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے کے لئے لیکن بس اتنا سمجھئے کہ آج وہ توریت پر عمل نہیں کرتے توریت پر مانفدہ بتایا گیا توریت پر انسانیت بتائی گئی توریت پر بہدانیت بتائی گئی لیکن آج وہ صرف اس زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے میرے بھائیوں جب عثمان نے کہا کہ بیٹے تمہارا ایمان تو سلامت ہے یعنی تمہارا عقیدہ تو سلامت ہے اس بچے نے کہا کہ ماں تم غلط ہو تم نے جس محمد کے بارے میں جو باتیں کہی دور دور تک وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی وہ اتنی اچھے ہیں وہ کوئی امتیاز نہیں کرتے ان کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے تب بھی وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے پاس اگر کوئی امیلے صاحب ہو جائے امپی صاحب ہو جائے تو تیور بدل جاتے یا کوئی قڑور قطی لپتی ہو جائے تو آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے جناب اگر کوئی پی ام سی ام ہو جائے تو مت پوچھئے وہ تو کسی کے طرف دیکھنا بھی کبارہ نہیں کرتے دنیا کا ایک ایسا عہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس ملتے جلتے بیٹھتے سب کے ساتھ رہتے قوم النورمل انداز میں ساتھ گی کے ساتھ رہتے انہوں نے کہا کہ ماں تم غلط ہو جس محمد نے ہم سے دین نہیں پوچھا اور جس محمد نے میری ضرورت پوچھ کر کے ضرورت جانی تو فوراں اپنی چادر کو میرے حوالے کیا ہے میری ماں تمہارا دھرم غلط ہے اس محمد ابن عبداللہ کا دھرم صحیح ہے تم نہیں لیکن میں جاتا ہوں ان کا غلام بننے کے لئے ماں نے کہا کہ بیٹے روکو میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں اللہ کے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے دونوں ماں اور بیٹے حالتیں دونوں اسلام قبول کے اور انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اسی لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو زبردستی پھیلایا جاتا ہے دیکھیں وہ محمد الرسول اللہ کی صیرت کو وہ پڑھیں محمد الرسول اللہ کے کرامات کو ان کے اخلاق کو تب جا کر اس کے اوپر الیکیشن سے لگائے تو اسی لئے محمد الرسول اللہ کو کہا گیا نراشن سمہا پھر یہ مسیح گے اللہ کے نبی اتنے مہان ہے کہ پوری دنیا کے اندر پھر یہ مطر مانے جاتے جناب محمد الرسول اللہ جتنی محبت محمد الرسول اللہ سے لوگ کرتے ہیں دنیا کے لوگ شاید کسی اور بیکتی سے نہیں کرتے اللہ کے نبی کے اندر کوٹ کوٹ کر اچھائیاں بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کر سچائیاں بھری ہوئی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے بھائیو پھر آتے ہیں مائی پر انیس سو تک ہم نے بات کی ہے انیس سو سے لے کر اب سینطالیس نراشنس ایسے ہوں گے جو مہاپریے بہت زیادہ پسند کیے جانے والے ہوں گے مہاپریے مسیح کے پورے ورل میں گاندی جی تو بھارت میں بہت زیادہ پریے مطرتہ ملے ان کو لیکن جناب محمد الرسول اللہ کو نراشنس ایک ایسا آدمی کہ مہاپریے جو اتنے پریے تھے جو مہا تھے مہا مہا بڑے کے لیے بولا جاتا ہے مہا آتما مہا آتما گاندی مہا پروش یہ آدمی مہا آتما ہے آتما اندر کی شکتی کو آتما کو بولتے ہیں مہا آتما لگا دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں